انور مرتصم سے کہتا ہے کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر تم برا نہ مناؤ تو اس پر مرتصم کہتا ہے کہ آپ کو پورا حق ہے آپ کہہ سکتے ہیں آگے سے انور کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بابی بکم کا رویہ بلکل بھی میرب کے ساتھ ٹھیک نہیں معنی میرب بہت جذباتی ہے لیکن وہ بچی ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے اس کا باپ ابھی اس کے سر پر موجود ہے تو اس لیے میں یہ چیز نہیں برداشت کرتا ہوں بے شک میں تمہاری ماں کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں لیکن آخر یہ بات میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرب کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے آگے سے وہ کہتا ہے کہ آپ فکر مت کیجئے آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں سارا معاملہ سنبھالوں گا اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ میرب کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے آگے سے انور کو کافی زیادہ وہ تسلی دیتا ہے میرب کہتی ہے اپنے باپ سے آپ کیا باتیں کر رہے تھے میرے بار میں آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں بس تمہارے بھلے کے لیے ہی کچھ کہہ رہا تھا آگے سے میرب کہتی ہے کہ آپ کو میرے بھلے کی سوچنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میربانی یہی ہوگی کہ آپ میرے سے دور رہیں اور یہ بار بار جو آپ رشتہ میرا اندر لے کے آتے ہیں آپ کے ساتھ یہ مت لے کے آیا کریں مجھے سخت بفت ہوتی ہے آپ ان باتوں سے میں یہ بات بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہوں کہ آپ بار بار ایک ہی بات اندر کرتے رہتے ہیں آگے سے وہ کہتا ہے کہ چاہے تم اس حقیقت کو مانو یا نہ مانو لیکن حقیقت کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ تم میری بیٹی ہے اور یہ بات تم بھی اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھو اور تم بھی اپنے رویے میں تھوڑی نرمی لاؤ ورنہ بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے